میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ بوڑے نے کہا اور وہ میری ڈھال بنا رہا ایک بار پھر میرا ذہن ڈاوان ڈول ہونے لگا بوڑا جیس انداز میں چل رہا تھا اس سے قطعی احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ انداز ہے محافظ اس کوٹری سے کافی دور تھا اس کے قدموں کی چاپ رات کی خاموشی میں صاف سنائی درہی تھی اور پھر وہ اس گٹر کے قریب رو گیا ہے جس کے بعد میں میں نے اسے بتایا تھا وہ زمین پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے مجھے سرگوشی میں پکارا سنو کیا یہی بچا جا ہے ہاں میں نے بے ساختہ کہا اور پھر خود ہی اپنی ہماکت پر مسکرا دیا بوڑا مجھے بپکو بنا رہا تھا لیکن وہ خاموشی سے زمین پر ہاتھ پھرنے لگا اور پھر اس نے گٹر کی سلاخت پکڑ لی تھوڑے سے پیچھے ہٹ جاؤ اس نے کہا اور میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا میں پیچھے ہٹ گیا تب میں نے مٹی کا ایک دودھا زمین سے ہٹتے دیکھا خوفناک بوڑے نے گٹر کا ڈکن اٹھا لیا تھا جو اپنے قرب جوار کی مٹی اکھاڑ رہا تھا اور زمین میں ایک چھوٹا سراخ بن گیا جس کے نیچے پانی بہنے کی آواز سنائید رہی تھی بوڑے نے آواز پر کان لگا دیئے پھر آہستہ سے بولا گہرائی آٹ فٹ سے زیادہ نہیں ہے میرا خیال ہے ہم بہ آسانی نیچے کود سکتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ گٹر کافی کشادہ ہے آؤ میری تکلیت کرو اس نے کہا اور دوسرے لمحے قڑاپ سے اندر کود گیا اب میں بھی اتنا بزدل نہیں تھا کہ سوچنے میں وقت گوا تھا کیوں بھی مجھے زنگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی میں ہر وہ کام کر سکتا تھا جو دوسرے نہ کر سکیں بچاک سے میں گلیز پانی میں جا پڑا جس میں شدید تافن تھا لیکن پانی ٹکنوں سے تھوڑا سا ہی انچا تھا اور اس کا بہاو بہت آہستہ بوڑا بھی میرے نزدیک ہی کڑا تھا پھر اس نے کہا ہمیں بہاو کی مخالف سمت چلنا چاہیے ظاہر ہے پانی نشیب کی طرف بہتا ہے اور یہ نشیب کسی گندے نالی یا ندی میں ختم ہوتا ہوگا اس لیے اس طرف جانا ختلناک ہے یقیناً میں نے تائید کی آؤ بوڑے نے کہا اور ہم آگے بڑھنے لگے پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد بوڑا بولا میرا خیال ہے تم آگے آ جاؤ کیونکہ تم آنکھے رکھتے ہو کسی بھی خطرے سے آگاہ کر سکتے ہو میرا خیال ہے یہاں بھی گہری تاریکی ہوگی ہاں یہاں بھی گہری تاریکی ہے میں نے کہا حالانکہ خود مجھے اپنی آواز عجیب سی محسوس رہی تھی میرے لہجے میں خود شکوک و شباہت تھے میں اس کو اندہ کیوں کر تسلیم کر لیتا کس بنا پر اس کی ساری حرکتیں آنکھوں والوں کسی تھی وہ اندہ کیسے ہو سکتا تھا کشادہ گھٹر میں جس قدر تافن پھیلا ہوا تھا اس کے پیش نظر بڑی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا تھا لیکن بہرحال ایک منزل تک تو پہنچنا ہی تھا موت کے قریب جاتے جاتے جس طرح میں زنگی کے قریب لوٹایا تھا وہ بس انہونی ہی تھی لیکن زنگی نے مجھے ایک اور موقع دیا تھا تو اب میں اس سے گریزہ نہ تھا یوں ہم چلتے رہے چلتے رہے پھر ایک جگہ چھت میں روشنی نظر آئی تو میں نے بوڑے کو اس سے آگاہ کر دیا اوہ میرا خیال ہے کہ ہم کافی دور نکل آئے ہیں اب اوپر نکل جانا نہ مناسب ہوگا بوڑے نے کہا چھت کافی انچی تھی لیکن گٹر میں اترنے کے لیے لوہے کی سیڑیاں تھی چنانچہ میں نے پہلے بوڑے کو ان سیڑیوں تک پہنچایا کیونکہ ابھی صورتحال کا اندازہ کرنا تھا وہ خود کو اندھا کہہ رہا تھا اس لیے اس کا احساس تو رکھنا ہی تھا چند سیکنڈز کے بعد بوڑے نے میرا شکریہ دا کیا اور پھر وہ انتہائی اتمنان سے سیڑیاں چھڑتا ہوا اوپر پہنچ گیا اور مین ہال سے باہر نکل گیا میں نے بھی اس کی تقلید کی تھوڑی دیر بعد ہم دونوں اوپر تلے تھے پتلی سے ایک گلی تھی بس دور دور پولز پر سٹریٹ بلب لگے ہوئے تھے کہیں کہیں لیمپ پوسٹ لگے ہوئے تھے جس کی روچنی تھوڑے سے ہی سے کو منور کر رہی تھی کافی تاریکی چھائی ہوئی تھی رات کیونکہ زیادہ گزر چکی تھی اس لیے جاگتے ہوئے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے شاید گلیوں کے کتے بھی سو گئے تھے کیا کیفیت ہے بوڑے نے پوچھا بلکل ٹھیک میں نے جواب دیا یوں لگتا ہے جیسے رات کا آخری پہر ہو لوگ سوئے ہو خموشی چھائی ہو ہاں میں نے گردن ہلائی کیا تمہارے بدن پر بھی قیدیوں والا لباس ہے ظاہر ہے میں ہنس پڑا ہاں واقعی یہ کچھ بے توکہ سوال تھا لیکن مسئلہ یہ ہے دوست کہ سب سے پہلے ہمیں اس لباس سے چھوٹکارہ حاصل کرنا ہے لیکن کس طرح چوری اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا کیا مطلب میں نے پوچھا ہاں چوری اس کے علاوہ تو اور کوئی ترکیب نہیں ہے لیکن یہ ترکیب بہت خطرناک ہوگی محترم بزرگ خطرناک بھائی تم نے اس لفظ کی قیمت دوسری دے رکھی ہے ورنہ خطرات زنگی کے کس لمحے میں نہیں ہوتے کون سا وقت ایسا ہوتا ہے جب ہم خطرات سے دور ہوں ہم نہیں جانتے دوست کہ ہمارا آنے والا لمحہ کتریں خطرناک لمحات سے برپور ہوگا مجھے بتاؤ کہ کیا سڑک پر چلتے وقت تمہیں یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ کسی کار کا ٹائر آٹ ٹوٹے گا اور وہ تمہارے اوپر چڑھائے گی کیسے بت سکتے ہو میرے بچے خطرات جو ہر جگہ موجود ہیں میرے دوست انہیں نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے شاید تمہارا خیال ٹھیک ہے میں نے اسے اتفاق کیا بڑا دلچسپ انسان معلوم ہوتا تھا اور بہرحال اس کی باتیں حقیقت سے دور نہ تھی آہستہ آہستہ وہ مجھے پسند آتا جا رہا تھا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اب ہم کسی مکان میں داخل ہوں میں نے پوچھا ہاں یہی بہتر ہے تب ٹھیک ہے کسی بھی مکان کا انتخاب کر لیا جائے لیکن اس سلسلے میں میں ناکارہ ثابت ہوں گا سوائے اس کے کے باہر کھڑا قدموں کی چاپ سنتا رہوں میرے دوست تم کوشش کرو یہاں صرف تم کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں تمہیں جگہ کھڑے ہو جاؤ اور ہاں اگر کوئی خاص خطرہ محسوس کرو تو سیٹی بجا دینا میں نے کہا اور بوڑے نگردن ہلا دی عجیب و غریب حالات تھے ختمناک تھے بھی اور نہیں بھی اب سے کچھ گھنٹے پہلے میرے ذہن میں تصور بھی نہ تھا کہ میں زنگی کے لیے کوئی جد و جہد کروں لیکن اب اب میں مکمل طور سے زندہ رہنے کا خوش مند تھا مکان میں داخل ہونے کے بعد اور اپنی پسند کے لباس چورانے میں جو حالات پیش آئیں ان میں کوئی ایسا واقعہ نہ تھا جو خاص طور پر قابل ذکر ہو بس ہوا یوں کہ کچھ کرنسی اور چند لباس جو میری دانست میں ہم دونوں کے بدن پر پورے آسکتے تھے حاصل کر لیے گئے اور میں باہر نکل آیا شاید قسمت ہی آور تھی کہ ان آلات میں کوئی خاص باقیہ پیش نہیں آیا تھا نہ کوئی نہ خوشگبار بات ہوئی بوڑے کے نزدیک پہنچا تو اس نے بڑے پرتپاک سے میری طرف حاد بڑھائے کامیاب آئے ہو میرے بچے اس نے بوچھا ایک بار پھر میں حیران دہ گیا اس کا انداز ایسا نہیں تھا جسے وہ انداز معلوم ہوتا تاہم میں نے جواب دیا ہاں کام بن گیا بہت خوب اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ہمیں ایک دیوار کی سمت بڑھ گئے سب سے پہلے میں نے اور پھر بوڑے نے اپنا لباس تبدیل کر لیا جیل کے کپڑے ہم نے وہیں ایک بنی گٹری کی طرف ڈال دیئے یہ لباس جو میں نے پہنا تھا وہ تو میرے بدن پر فٹ تھا لیکن بوڑے کی جسامت اچھی خاصی تھی اس بنا پر لباس اسے کچھ تنگ تھا تاہم کام چل سکتا تھا میں نے کرنسی احتیاط سے جیم میں رکھی اور ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے اب کیا خیال ہے بوڑے نے پوچھا یہ تو تم بھی بتا سکو گے میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں میں نے جواب دیا اس وقت ہمیں ایک لیمپ پوسٹ کے نیچے سے گزر رہے تھے میں نے بوڑے کی چہرے پر نگاہیں دوڑائیں پہلی بار میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا تھا اور ایک بار پھر مجھے ذہنی جھٹکا لگا کی تو مجھے احساس ہوا کہ روشنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی آنکھوں میں دو گڑے تھے جن میں کچھ نہ تھا یقیناً وہ ہندہ تھا لیکن ایک ہندہ اس قدر تیز حصیات کا مالک یہ بات حیران کن تھی تمہارا نام کیا نوجوان بوڑے نے پوچھا عاصف خان اور بوڑا گردن ہلانے لگا تب میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ بوڑے کا نام پوچھ لوں اور تمہارا میرا نام بوڑا چندہ مہاد کے لئے رکھا پھر بولا پروفیسر زرغام اب ہم کہاں چلیں چند منٹ کے بعد میں نے پوچھا عاصف بوڑے نے مجھے بکارا ہاں میں نے اس کی طرف دیکھا مجھے ایک بات بتاؤ اگر تمہیں زندگی مل جاتی تو تم کہاں صرف کرتے بوڑے نے پوچھا یہ بات مجھ سے بار بار کیوں پوچھتے ہو میں بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا میں میرے باپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا اور وہ مر چکا ہے اس کی موت کے بعد میں نے بھی ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور تم نے دیکھا کہ میں موت کے کتنا نزدیک تھا اب تم مجھے زندگی کے قریب لے آئے ہو تو مجھ سے ایسی باتیں مت کرو میرا کوئی نہیں ہے میں کہیں نہیں جانا چاہتا اوہ میرے بچے عاصف میں تمہارے زخموں کو نہیں کریدنا چاہتا میں تو صرف تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں کوئی خاص خواہش تو نہیں ہے اگر نہیں ہے تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو کہاں جاؤ گے راجپور پوڑے نے جواب دیا کیا مطلب ہاں میں اسی طرف کر رہنے والا ہوں اوہ ٹھیک ہے ظاہر ہے جب میرا اس دنیا میں ٹھکانے ہی نہیں تھا تو پھر کہیں بھی چلو تب پھر ہمیں اس وقت سٹیشن چلنا چاہیے چلو میں نے لاپروائی سے کہا اور ہم دونوں سٹیشن کی طرف چل پڑے لباس تو بدلے ہوئے تھے اس لئے کسی نے خصوصی طور پر ہماری طرف توجہ نہیں دی اور ہم سٹیشن پہنچ گئے ریلوے ٹائم ٹیبل میں ہم نے راجپور کھلیر ٹرین کا ٹائم دیکھا اور اتفاقی کی بات تھی کہ اب سے پون گھنٹے بعد ایک ٹرین راجپور سے گزرنے تھی ہم نے فورا ٹکٹ خرید لیا اور پلیٹ فارم پر ٹہل ٹہل کر وقت گزارنے لگے راہت کا چونکہ آخری پہر تھا اس لئے پلیٹ فارم پر مسافر ایک کا دکائی تھے چند دکانیں کھلی ہوئی تھی ہم دونوں ایک چائے خانے میں پہنچ گئے ہم نے چائے طلب کی اور دونوں چائے پینے بیٹھ گئے پروفیسر بوڑا زرغام خاموش تھا ویسے اس کے نام پر جب بھی غور کرتا مجھے عجیب سلک تھا نہ جانے یہ کیسا نام تھا ویسے تو یہ بوڑا خود بھی پرشار تھا اس کی کون کون سی بات پر غور کرتا بہرحال مجھے اسے انسان کوئی ان ساری باتوں کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی پون گھنٹہ گزر گیا اور ہماری مطلوبہ ٹرین بھی آگئی کافی مسافر نیچے اترے تھے ہم دونوں کو بھی اچھے خاصی جگہ مل گئی بوڑا زرغام ٹرین میں بھی آنکھوں والوں کی طرح ہی چڑھا تھا اس کے انداز میں ذرا بھی جھجک نہیں تھی البتہ سیٹ پر بیٹھنے میں اس نے میری مدد طلب کی تھوڑی دیل کے بعد ٹرین روانا ہوگی زرغام بالکل خاموش تھا اور جب یہ خاموشی طبیل ہونے لگی تو میں نے اسے مخاطب کیا کیا بات ہے تم ضرورت سے زیادہ خاموش ہو کچھ سوچ رہا تھا تم ہی گفتگو شروع کرو زرغام نے جواب دیا کیا گفتگو کروں تم بتاؤ کیا سوچ رہے تھے اوہ میری بات مت کرو میرا ذہن خیالات کا دفینہ ہے بس نہ جانی کیا کیا سوچتا رہتا ہوں دراصل ہم لوگوں کے درمیان ایک معایدہ ہو گیا ہے یعنی ایک دوسرے کام ماضی نہیں کرے دیں گے ولنہ یہ حقیقت ہے کہ تمہاری پچھلی زنگی بے شمار واقعات سے پور ہوگی اور یقیناً وہ واقعات میری لئے بہت دلچسپ ہوتے لیکن خیر ہم دوسری گفتگو بھی کر سکتے ہیں یہی مناسب ہے میرے دوست ماضی کرے دنے سے کچھ نہیں ملتا میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں چھیک ہے لیکن اب تم راج پور پہنچ کر کیا کروگے تمہیں اپنی قدیم رہائشگاہ دکھاؤں گا بڑی انوکھی جگہ ہے تمہیں اسے دیکھ کر حیران ہو جاؤگے کیا خاص بات ہے اس میں بس دیکھو گے تو اندازہ ہو جائے گا چلو ٹھیک ہے تمہارے عزیز و اکارب تو ہوں گے تم خوش ہو جاؤ بیٹے کے اتفاق سے میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اس میں خوشی کی کیا بات ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بوڑے نے رواداری سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم پیدائشی اندے ہو نہیں بوڑے کی آواز میں اچانک سختی سے آگئی میں پیدائشی اندہ نہیں ہوں لیکن آنکھیں کھوئے ہوئے مجھے دو سال سے زیادہ نہیں گزرے میرے دشمن نے میری آنکھیں نکال لی ہیں ارے میں چونک پڑا کون تھا وہ دشمن تھا نہیں تھی بلکہ ہے وہ ہو کوئی عورت تھی ہاں عورت نہیں ناغن ایک خوفناک ناغن بوڑا نفرت زدہ آواز میں بولا کیا دشمنی تھی اسے ابھی نہیں بتاؤں گا دوست اس کے لئے کچھ انتظار کرو اچھا تمہارا ماضی لیکن ایک بات پر مجھے حیرت ہے وہ یہ کہ تم کسی طور اندے معلوم نہیں ہوتے تمہاری تمام حرکات آنکھو والی سی ہیں جیل کی چار دیواری میں تم نے جس انداز میں راستہ تلاش کیا وہ میرے لئے بڑی حیرت انگیز بات تھی ہاں انسان جب کسی حصے محروم ہو جاتا ہے تو اس حصے کی کبھی دوسری چند خصوصیات کر دیتی ہیں میرے ذہن میری آنکھیں ہیں میرے کان میری آنکھیں ہیں تم نے جیل کی راستوں کا جو نقشہ کھینچا تھا میرے ذہن کی آنکھوں نے اسے پہچانا اور میری رہنوائی کی اس طرح اس کے مطابق چلتا رہا میرے کان ضرورت سے زیادہ حساس ہیں میں ہوا کے سسراہت سے بہت سی باتوں کا پتہ چلا لیتا ہوں میں قدموں کی چاپ سے انسان کی پوری شخصیت پہچان لیتا ہوں اور بھی بہت سے خصوصیات ہیں مجھ میں جو تم پر آہستہ آہستہ کھل جائیں گی انتظار کرو ٹھیک ہے میں نے گہری سانس لے کر کہا اور پھر میں راستے بھر پروفیسر کی پوری سار شخصیت کا جازہ لیتا رہا میرے ذہن کی چولے ہل رہی تھی اور قدم پر یہ شخص نئے انداز میں نے مدار ہوتا تھا بلاخر وہ پاڑی سٹیشن جس کا نام راجپور تھا آگیا میں نے تو اس وقت سٹیشن کا بورڈ بھی نہیں دیکھا تھا لیکن بڑا پروفیسر زرگام انگ رہا تھا اور اچانک انگتے انگتے چونک پڑا اس نے چہرہ اٹھا کر فضا میں کچھ سنگا اور پھر مجھے ٹٹولنے لگا کیا تم سو رہے ہو عاصف اگر سو رہے ہو تو جاگو ہماری منزل آگئی ہے میں جاگرہ ہوں پروفیسر لیکن تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ آنے والا سٹیشن راجپور ہے اور میری اس بات پر بوڑے کے چہرے پر مسکرات پھیل گئی یہ نہ پوچھو یہ سب کچھ نہ پوچھو اپنی زمین کی خوشبور روئے روئے میں بسی ہوتی ہے بشرتیہ کہ تمہارے دل میں ایک وطن کی سچی محبت ہو یہ ہوائیں مجھے میری سرزمین کی آمد کا پیغام دے رہی ہیں اس نے جواب دیا اور در حقیقت آنے والا سٹیشن راجپوری تھا ہم دونوں ٹرین سے نیچے اتر گئے بوڑا اس انداز میں آگے بڑھ رہا تھا کہ جیسے سارے اس کے جانے پہچانے ہوں میں اس کے ساتھ دے رہا تھا سٹیشن سے نکل کر ہم بستی میں داخل ہو گئے اچھی خاصی پکی آبادی تھی جھٹ پٹا وقت تھا سورج ڈوبنے کو تھا زنگی کی گہمہ گہمی مان نہیں پڑی تھی لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے بوڑا پروفیسر چند ساتھ چلتے چلتے رک جاتا اور پھر چلنے لگتا ایک جگہ رک کر اس نے کہا اپنے بائیں سمت دیکھو عاصف کیا تمہیں سرخ رنگ کا ایک مینار نظر آ رہا ہے ہاں مینار موجود ہے میں نے بائیں سمت دیکھتے ہوئے کہا اندازاں کتنے فاصلے پر ہوگا تقریباً سو گز پر ہے ہاں بوڑے نے گردن ہلائی اور پھر تقریباً پچیس تیس قدم چلنے کے بعد وہ دائیں سمت مر گیا اس طرف ایک پتلی سی گلی تھی جو کافی طویل معلوم ہوتی تھی گلی کے آخری سیرے پر بستی کا آخری مکان تھا اس کے بعد کھیتوں کا سلسلہ شروع جاتا تھا جو حد نگاہ پھیلا ہوا تھا ہم کھیتوں کے درمیان ایک پکڈنڈی پر ہو لیے بوڑا پروفیسر خموشی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے سورج ڈوب گیا تھا اب کھیتوں پر تاریکی کی دبیز چادر پھیلتی جا رہی تھی چلتے چلتے میں تنگ آ گیا میں نے بوڑے سے پوچھا تم نے کہا تھا کہ یہی بستی تمہاری بستی ہے آہ بوڑا چونک پڑا کیا کہا تم نے میں کہہ رہا تھا کہ تم تو دیکھ نہیں سکتے اپنے ذہن کی آنکھوں سے دیکھو کہ سورج چھپ چکا ہے اور تاریکی پھیلتی جا رہی ہے اور ہم طویلو عریض کھیتوں کے درمیان چلے جا رہے ہیں بستی کا آخری مکان بھی نگاہوں سے اجل ہو چکا ہے آخر ہم کہاں جا رہے ہیں اوہ بس تھوڑی دور اور ان کھیتوں کے اختتام پر جنگلات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بس وہیں ہماری قیامگاہ ہوگی جنگلوں میں میں نے حیرت سے پوچھا ہاں میں کسی قدر تنہائی پسند بھی ہوں اور پھر ایک طویل عرصے تک میں اپنی قیامگاہ سے دور رہا ہوں بہرحال اب ہمیں زیادہ نہیں چلنا پڑے گا کھیتوں کے اختتام تک چلتے چلتے رات ہو چکی تھی جنگلات کا سلسلہ گہری تاریخی میں لیپڑ گیا مجھے تھوڑے فاصلے کی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن سماعت کی بینائی سے مرزا زرگام اس وقت حیرت انگیز صاحبی تھوڑا تھا بہت سے خاصی رفتار سے چل رہا تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور سچ مچ میں اس امارت کو نہیں دیکھ سکا جس کے دروازے پر اس نے مجھے لاکھڑا کیا پتا تو اس وقت چلا جب دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور سچ مچ میں اس امارت کو نہیں دیکھ سکا جس کے دروازے پر اس نے مجھے لاکھڑا کیا پتا تو اس وقت چلا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے کسی پرانی امارت کا دروازہ طبیل عرصے کے بعد کھلا ہو چونچرانگ کی آواز بند ہو گئی اور پھر پروفیسر زرگام کی آواز سنائی دی کیا تم خوفزدہ ہو بوڑے کی بات مجھے پسند نہیں آئی اس لیے کہ میں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا اس نے چونک کر میرے ہاتھ کو ٹٹولا اور پریسر پکڑ کر بولا غیر معمولی طور پر تم خاموش ہو کیا بات ہے کچھ نہیں تم بار بار اہمکانے گفتگو کرنے لگتے ہو بلہ میں دنیا کی کس چیز سے خوفزدہ ہو سکتا ہوں میں نے ناگواری سے کہا اوہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے غلط جملے استعمال کیے مگر تمہاری خاموشی قیامہ نہیں رکھتی ہے بس میں حیلان ہوں میں اس امارت کو نہیں دیکھ سکا تھا میں نے جواب دیا اور زرگام نے ہلکا سا کہکا لگایا کافی تاریکی ہے شاید ہاں میں نے گہری سانس لے کر کہا براہ پکڑ کر چلتے رہو آؤ اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیسی امارت ہے مجھے تو اس کے درو دیوار تک نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اندازہ رگام بہسانی موڑ مڑ رہا تھا ویسے کافی وسیع امارت معلوم ہوتی تھی کیونکہ اندر داخل ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک چلنا پڑا پھر بوڑا رکا اور اس نے کمرے کا دروازہ کھولا میں ایک گہری سانس لے کر اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا تھا لیکن تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا کمرے میں سلن کی بو بلکل نہیں محسوس ہوئی تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ کشادہ اور ہوادار ہے اور کسی طرف سے اس میں ہوا آتی ہے تہرو میں تمہارے لئے روشنی کر دوں میں نے لفظ تمہارے لئے ٹھیک استعمال کیا ہے ظاہر ہے میرے لئے روشنی اور تاریکی اقصہ ہے ہے نا اس نے کہا میں نے اس وقت بھی خاموشی مناسب سمجھی تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد کبرے میں ایک شما دان روشن ہو گیا پہلے ایک شما جلی تھی اور اس کے بعد متعدد خاصی روشنی ہو گئی تھی موسیقی موسیقی